میرے بھائی بہنوں جس معاشرے میں چھوٹ پھیل جائے دھوکہ پھیل جائے اور ظلم پھیل جائے یہ معاشرہ کبھی عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی یہ سر اٹھا کے زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ان کے طرح یا خوشک ہوں یا موجے ماتے ہوں ان کی وادیاں سا سبز ہوں یا بیران ہوں ان کے گھروں میں دھیکے چراب ہوں یا روٹی کے لیے چھولا نہ جائے جس معاشرے میں چھوٹ ہوتا ہے جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے جس معاشرے میں دھوکہ ہوتا ہے وہ معاشرہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی یہ ہماری بیماری ہے اس بیماری کا آپ کے پاس علاج کوئی نہیں ہے کوئی بھولی ایسی نہیں کہ آپ کھلاو اور اگلا سچ بھولنے لگ جائے آپ ٹیکہ لگاؤ اور وہ دھوکہ چھوڑ آپ آپریشن کرو اور وہ ظلم چھوڑ دے اس کا علاج آپ کے ہاؤسپٹلز پوری دنیا کے ہاؤسپٹلز میں کوئی نہیں ہے اس کا علاج صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار ہے یہ وہاں سے شفا ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی تو ایک بیماریاں وہ ہیں جس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں ان بیماریوں پر تو اللہ کی رحمت بھی ہے اور یہ بیماری انسان کے ساتھ شروع سے ہے میں بھی آ رہا تھا تو مجھے بہت قرآنی حدیث حدیث تو پرانی نہیں میں نے بہت قرآن پڑھی تھی تو اچھانک یاد آئی کہ سب سے پہلے انسان آدم ہے اور سب سے پہلے بیمار بھی آدم ہے آدم علیہ وسلم بیمار ہو رہے ہیں سر میں پھوڑا نکلا تو دو نفل پڑے رہنا تو پھوڑا وہاں سے سینے پر آگی پھر دو نفل پڑے تو سینے سے رانوں پر آگی پھر دو نفل پڑے تو رانوں سے پنڈلیوں پر چلے پھر دو نفل پڑے تو پنڈلیوں سے پاؤں پہ چلے پھر دو نفل پڑے تو وہ نکل کے پھائے ہوگی تو پہلے انسان نبی آئے بیمار ہوئے انبیاء بیمار ہوئے میرے نبی نے تیرہ دن شدید سرد درد اور بخار کے ساتھ اپنا مرض الموت کا ٹائم گزارا انتیس سفر اثر کے بعد سر کا درد شروع ہوا اور بارہ ربیو الہول آخری سانس تک سر کا درد اور بخار پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا اور آپ کہتے ہیں واہ رہ سار آئے آئے میرا سار آئے میرا سار اور جانے سے پانچ دن پہلے پانچ دن پہلے بخار کی شدت تپ رہے تھا تو آپ نے فرمایا سات کونوں کا پانی لاؤں میرے لیے تو سات کونوں کا پانی سات مشکیزوں میں لائے تو پھر آپ نے ایک ٹپ مانگ ہوا ہے اس میں آپ تشریف فرما ہوئے آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آخری ایام گزار رہے تھے تو ان کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو حضرت حفظہ کے گھر میں ٹپ موجود تھا وہ لائے گیا آپ تحمد باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشکیزہ آپ کے اوپر ڈالا گیا سات کونوں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا پھر کچھ آپ کو افاقہ ہوا بخار نیچے گیا آپ بھی پٹیاں رکھتے ہیں تو آپ نے سردرد کی وجہ سے بڑی کس کے پٹی باندھی سر کے اوپر اور حضرت علیہ اور حضرت عباس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے ظہور کی نماز سے پہلے اور آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بلاوہ قریب ہے میں نے کسی کا تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی پر زیادتی لی ہو کسی کا حق دبایا ہو میں حاضر ہوں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو آخرت میں میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتا میں کسی حق دار کا سامنا نہیں کر سکتا یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس دن جن کی شفاعت سے کروڑوں گناہ گاروں کو جنت کا راستہ ملے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا حق لے کہ دنیا سے نہیں جانا چاہتا اب آپ نے یہ فرمایا تو سارے صحابہ پرونے لگے چیف و پکار ہو گئے لیکن اب اپنی بات ہو راتے رہے زیادہ شور ہوا تو ہم ممبر سے اترے زہر کی نماز پڑھائی پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگو میں اپنی بات دورات ہوں میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں میرا پولاوہ قریب ہے میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میں نے کسی کو چھڑی ماری ہو میں نے کسی کا حق دبایا ہو یہاں بدلہ لے رہو آخرت میں میں نہیں دے سکتا تمہارا حساب نہیں دی سکتا تو میرے بھائی بہنوں آپ سوچیں جو ارادے سے زیارتی کر رہا ہے ارادے سے لوگوں کے حق مار رہا ہے وہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حق مار رہا ہی نہیں کہ زمین دبا لی آپ کا معاملہ بہت سینسٹیف ہے آپ پانچ روپے کی دوائی بھی لکھ سکتے ہیں اور پچاس روپے بھی لکھ سکتے ہیں یہ قلم جو چل رہا ہے اس کی پیش اگر کسی کمپنی کا لگا ہوا پیسہ ہے تو یہ وہ ظلم ہے جس کا آپ کو چکانا پڑے گا حساب آخرت میں اللہ کے ساتھ کہ جب تم ایک روپے کی دوائی سے بھی مرض کو علاج کر سکتے تھے تو میں نے پچاس روپے کی دوائی کی دوائی کیوں لیتی چند ٹکوں کی خط میں دکھ سے کہہ رہا ہوں درد سے کہہ رہا ہوں میں بھی کنیڑا گیا تھا رمضان سے پہلے تو وہاں یہ اس کے نا پانچ بڑے ڈاکٹر ہیں اس میں ایک پاکستانی بھی ہیں تو میرے سردد بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کہا میرے پاس آئیں میرے پاس ایک علاج ہے وہ ان سے ملنے گا تو ان کے ٹیبل پر نا ایسے پڑی تھی یا تو مانگا جاؤ تو بڑا سستہ آئی پینسل پڑی تھے تو ایسی باتیں چل پڑی ہیں دوائوں کی اور پاکستان کے کمپنیوں کی تو انہوں نے ایسے اٹھائی تھی ہوں کمورانہ صاحب یہ ایک پینسل اگر میں کسی کمپنی سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں ایک پینسل تو میرے پاس تو آنسوں ہی نہیں تھے کہ بہا سکتا ہم یہ ایک پینسل لے لوں کسی کمپنی سے تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں کسی کمپنی کے ایجنٹ کو اجازت نہیں ہمارے کمرے میں داخل ہو سکے زوال جب آتا ہے تو چوتر فاتھ ہے جب رات آتی ہے تو پھر پیمس پر بھی آتی ہے اور فیصل مسجد پر بھی آتی ہے پھر ممبر پہ بیٹھا خدیب بھی بگڑتا ہے اور کلینک میں بیٹھا ٹاکٹر بگڑتا ہے اور دفتر میں بیٹھا افسر بگڑتا ہے اور کرسی پہ بیٹھا بادشاہ بگڑتا ہے اور ایوان میں بیٹھا ساسدان بگڑتا ہے رات جب آتی ہے تو اندھیرہ بے رحمی کے ساتھ آتا ہے اجالہ جب آتا ہے تو کونے کونے کو روشن کرتا ہے جب قوموں پہ زوال آتا ہے ان کے دلوں کی بجائے ان کے دلوں کی اللہ کے نور کی بجائے شیطان کے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو پھر ہر روپ میں وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ وائٹ گون پہن لے یا چٹی پگڑی پہن لے وہ جب اندر سے بگاڑ ہوتا ہے جہاں بیٹھے گا وہ بگاڑ باہر نکلے وہ فساد باہر نکلے میں اتمام ڈپریس صبح ان کی وہ بات سن کر کہ میں اپنے دیس کا کیا کروں جہاں مریض گہک بن جائے وکیل کے سامنے مظلوم بھی گہک بن جائے اور جج کا قلم بھی دو کوڑی میں بکھ جائے غریب کے بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جائیں میرا آبائی زلہ ملتان ہے اس میں ایک قدیم قصبیت طلمبہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا مظفر خان کو شہید کر تو اس نے تین بازار حسن بنائے ایک ملتان ایک کہرور پکا میں اور ایک طلمبہ میں تو وہ بازار حسن اٹھارہ سو اٹھارہ سے قائم ہوگا چند سال پہلے مجھے خیال آئے کہ میں ساری دنیا پھرتا ہوں تو یہ جو بیٹیوں ہیں لڑکیاں یہاں ان کا بھی تو میرے اوپر حق ہے کہ یہ میرا گریبان پکڑ لیں کیامت کے دن ساری دنیا تو تبلیغیں کی تھی سامتوں کے گلی نظر سی تو میں ڈر گیا تو میں نے ایک دن سب کو کٹھا گیا تو وہ ان کی نائکہ ان کی ڈانس ہاں ان کی تواف ہیں سب کٹھی ہوتی ان کے لوگ بھی ان کے مرد بھی تو میں نے صرف اس مضمون پہ بات کی کہ اللہ نے اسلام میں عورت کا کیا مقام رکھا وہ بیٹی ہو وہ بہن ہو وہ بیوی ہو وہ ماں ہو تو اس کا کیا مقام خالہ ہو اس کا کیا مقام احادیث سے بس کوئی پونہ گھنٹہ میں نے بات میں چلے ہم اس طب کے کونہ نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں جب میں ان کے قریب ہوا کوئی عورت جسم بیشنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی بچی گھنگرو باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ مرد ہے جو اسے نچاتا بھی ہے اور اس کو پیشتا بھی ہے اور اس پر تواف کا کارا تاک لگاتا ہے خود سردار صاحب ہوتا ہے خود میاں صاحب ہوتا ہے خود مار صاحب ہوتا ہے خود شیخ صاحب ہوتا ہے اور ایک غریب کی بچی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تواف کا تاک لے کر کبار میں چی لیے تیاری 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 دکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا راحت مور بینہ مصل کی راحت کے سوا کلینک چل جائے پرپس چل جائے ہسپٹل چل جائے یہی تو سب کچھ نہیں انسان وہ نہیں ہے جس کا ضمیر کوئی خرید سا وہ تو بھیڑ بکری ہے گائے بھینس ہے اونٹ اور گھوڑا ہے جسے پیسوں پر خرید لو انسان وہ ہوتا ہے جسے کوئی خرید نہ سکی انسان وہ ہوتا ہے جس کا نفس اس کے ضمیر کا غلام ہو جس کا ضمیر سو جائے اور نفس اس کا غلام ہو وہ میرے رب ذل جلال کی قسم مردہ یعورت ہے انسانی شکل میں کوئی جانور ہے انسان نہیں ہے